ہیلو دوستو سواگتی آپ پا ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کیپٹن امیت باردوہ جی کے بارے میں جن کا جنم چار مارچ انیسو بہترک راجستان کے جائپور میں ہوا تھا جب وہیں سات ورز کیا تھے تو وہیں اپنی پوکٹ منی میں سے گریب لوگوں کی مدد کرتے تھے انہوں نے اپنی سکولی شکشہ سینٹ جیویس بوائس کو سے پوری کی تھی ویڈ ٹینس ویڈ فوتگول پر بہت اچھے کھیلاری تھے انہوں نے راجستان یونیورسٹی سے گریجویشن پوری کر کے سینہ میں جانے کا سپنہ دیکھا تھا آگر کر انہوں نے انیس سو ستانوے میں بارتی سینہ کو جوائن کر لیا انہیں بارتی سینہ کی فورت جار ٹرائیزن میں تینات کیا گیا تھا ان کی پہلی پوسٹنگ پیتھ اور گڑ میں ہوئی تھی پھر انہیں کارگل یوت کے دران کارگل کی کاکرسر علاقے میں تینات کیا گیا تھا بات ایم مئی انیس سو نڈینوے کی جب بارتی جوانوں کو پاک گسپیٹھیوں کی خبر ملی تھی اس گسپیٹھ کو ویریفائی کرنے کا کام کیپٹن آمیت باردوہ جی کی جنرل کو سوپا گیا تھا لیفٹنیڈ سورو کالیا جی کے ساتھ پاک جوانوں کو بجرنگ پوسٹ پر گسپیٹھ کو ویریفائی کرنے کے لیے بیجا جاتا ہے جب وہیں پندرہ مئی دوپیر ساڑھے تین بجرنگ پوسٹ کے پاس پہنچے تو گسپیٹھیوں نے ان پر گولی باری کر دی لیفٹنیڈ سورو کالیا جی نے اس گسپیٹھ کی سوچنا بٹالین ہیڈ گوٹر دی اور گسپیٹھیوں پر جوابی گولی باری کی جلد ہی ان کا گولہ بارود قتم ہو جاتا ہے اور انہیں پکڑ لیا جاتا ہے اس کے بعد کیپٹن امید واردوہ جی نے تیس سینکوں کی ٹیم بنائی اور اسے خود لیڈ کرتے ہوئے بجرنگ پوسٹ کی طرف نکل پڑے جب وہاں بجرنگ پوسٹ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ گسپیٹھیوں کی سنکھیاں بہت زیادہ ہیں انہوں نے ٹیم کے تیس سینکوں کو سرکشد نیچے جانے کو اوڈر دیا اور کیپٹن امید واردوہ جیوے ہاوندار راجویر سنگھ جی نے ان جوانوں کو پاور فائر دیتے ہوئے نیچے اتارا کیپٹن امید واردوہ جی نے تابر ترڈ فائرنگ جاری رکھی اور تیس سینکوں کو سرکشد بیس کیمپ بیج دیا کیپٹن امید واردوہ جی کی تابر ترڈ بولی باری میں دس کس پیٹھی ڈیر ہو گئے تھے لیکن اس کاروائی کے دران کیپٹن امید واردوہ جیوے ان کے ساتھی حوالدار راجویر سنگھ جی گمبیر گائل ہو جاتے ہیں گمبیر جکوی ہونے کے داران کیپٹن امید واردوہ جی ستائی سال کی عمر میں ویر گتی کو پرابطت ہو جاتے ہیں اور ان کا پارتیو شب یوت کے انتک بھی نہیں ملا تھا آخر کار ففٹی سیون دینوں کے بعد تیرہ جلائی انیس سو نڈینوے کو ان کا پارتیو شب مل جاتا ہے جب ان کے پارتیو شب کو دیکھا گیا تو ان کے ہاتھوں میں اتیار تھا انہوں نے دیش کی رکشہ کرتے ہوئے اپنے پران نچھاور کر دیئے کیپٹن امید واردوہ جی عمر رہے آج مجھے ان کے پیٹرول پمپ پر جانے کا سو باگے ملا میں جانتا ہوں کہ یہ سب ایک عام بات ہے پر پیٹرول پمپ پر ان کی تصویر میرے لئے سو باگے کی ہی بات ہیں بگوان کیپٹن امید واردوہ جی کی آتنا کو شانتی دے جائے ہن جائے وارد ایسے اور جاواز سینکوں کی سٹوری سننے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل Only Defense Life 94 کو سبسکرائب کریں جائے ہن